موسیقی نمسکر نیوز پوائنٹ لے کر حاضر ہوں میں راجیو دوستوں راہل گاندھی کا آمیر کا دورہ ختم ہو چکا ہے لیکن راہل گاندھی کے دورے سے پریشان بی جے پی اب تک اپنی الجھنوں سے باہر نہیں نکل پائی ہے موڈی اور امیت شاہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ راہل گاندھی کا گھیراو کس طرح کریں کیونکہ آرکشن سے لے کر سمویدھانک سنستاؤں کی سوطندرتا یا چین کی غسپیٹ سے لے کر بڑھتی بیرزگاری کو لے کر جو باتیں راہل گاندھی نے کہی ہیں ان میں سے کسی کا بھی جواب دیتے انہیں یعنی نریندر موڈی کو اور امیت شاہ کو دیتے ہوئے نہیں بن رہا ہے اوپر سے بی جے پی نیتاؤں نے راہل کی چھوی بگاڑنے کے لیے جن شبدوں کا استعمال کیا وہی اب بی جے پی پر بیک فائر کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کل بی جے پی کے پورو ودھائک ترویندر سنگھ ماروہ نے راہل گاندھی کو دھمکی دی کہ ان کا حشر ان کی دادی اندرہ کے جیسا ہوگا ماروہ کی یہ دھمکی بھلے ہی گیدربھبکی ہو لیکن اب بی جے پی اس پر بری طرح گھیر گئی ہے کیونکہ اسی کے منچ سے اسی کے نیتا دیش میں نیتا پرتیپکش کو انجام بھگتنے کی چیتاونی دے رہے ہیں یہ صاف طور پر لوگ تنتر اور کانون ویوستہ کو چنوٹی دینے والی بات ہے لیکن نہ دیش کے پی ایم نے اب تک اس پر کچھ کہا ہے اور نہ گریح منتری نے کوئی بیان دیا ہے نہ ہی کوئی صفائی دی ہے الٹا بی جے پی پروکتہ سمبیت پاترہ راہل گاندھی پر راشتر دروہ کا الزام لگا رہے ہیں انہیں بیوکوپ اور گھمنڈی بھی بتا رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں کیول کل یا آج ہوئی ہیں بلکہ جس دن سے راہل کا امریکہ دورہ شروع ہوا اسی دن سے بی جے پی نیتاؤں نے راگ علاپنا شروع کر دیا کہ راہل ویدیشی دھرتی سے دیش کو بدنام کر رہے ہیں راہل دیش دروہ کر رہے ہیں بی جے پی کا ایسا ہی روائیہ تب بھی دیکھنے کو ملا تھا جب راہل گاندھی پچھلے سال برٹین اور امریکہ گئے تھے آپ یاد کیجئے اور ایسا لگتا ہے کہ راہل گاندھی کے ویدیش جاتے ہی بی جے پی کو شاید بیچینی ہونے لگتی ہے اس کی کمزوری کا احساس کچھ اور گہرا ہو جاتا ہے بہرحال اب بی جے پی کا ویرود اس قدر بڑھ گیا ہے کہ راہل کو جان کی دھمکی دی جا رہی ہے اور اس پر موڈی چپ ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ بی جے پی دیش میں ستہ پر بنے رہنے کے لیے کتنے گھنوں نے کھیل کھیل رہی ہے لیکن بی جے پی کے اس کھیل کو اب جنتہ سمجھ رہی ہے کانگریس نے بھی اب اپنی طرح سے اس کا جواب دیا ہے اور اس کا جواب دیتے ہوئے پون کھیڑا کانگریس پروبکتہ انہوں نے کیا کچھ کہا آئیے ذرا اسے سن لیتے ہیں پہلے پون کھیڑا کو سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں کیا کچھ کہا ہے اسی مسئلے پر پون کھیڑا نے سنیے سیدھا سیدھا بھارت کی ستہ دھاری پارٹی بھارت کے نیتا وپکش کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہی ہے اور پورا وشو سن رہا ہے یہ چھوی بھارت کی بن گئی ہے کہ جہاں رولنگ پارٹی لیڈر و اپوزیشن کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہی ہے اس سے کم کچھ نہیں ہے یہ اور جواب دیں گرہ منتری اور پردان منتری جن کے گھر سے محض دو تین کلومیٹر دور پہ انہی کا نیتا انہی کے پلیٹ فارم پر انہی کے جھنڈے لے کر کھڑا ہے اور راہل گاندی جی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے اس کو ہم کیا مانیں یہ سیدھے سیدھے ذیمہ داری اس کی پردان منتری اور گرہ منتری کی ہے تو آپ کچھ آگے آگے آپ لوگ ہوگا ہم جو بھی اہنسک طریقے سے ہمیں جو آندولن کرنے ہوں گے جس اس مدھے کو اٹھانا ہے ہوں اٹھائیں گے کہاں ان کی شرن لینی ہوگی لیں گے لیکن جواب ستہ دھاری دل کو دینا ہوگا پورا وشو اندرار کر رہا ہے ان کے جواب کی کیا اس طرح کی راجنیتی چلائیں گے اب دیش میں کہ آپ ہم سے زبانی جنگ ہار جاتے ہیں آپ ہم سے ویچار دھارا کی لڑائی ہار جاتے ہیں تو آپ جان سے مارنے کی دھمکی دیں گے تو پون کھیڑا نے سیدھے سیدھے مودی اور شاہ سے سوال کیے ہیں اور وہی اس معاملے میں انتر راشتر تار بھی پون کھیڑا نے جوڑے ہیں اور کھیڑا نے کے ان بیانوں سے سمجھ آتا ہے کہ اس سمجھ راجنیتی کیول چناؤ جیتنے یا ہارنے تک سیمیت نہیں رہ گئی ہے بلکہ اب یہ سیدھے سیدھے دیش پر قبضے کا اشارہ کر رہی ہے جب بی جے پی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اگلے پچاس سال تک ستہ میں رہے گی تو اس دعویٰ کے پیچھے راحل گاندھی کو دھمکی جیسی حقیقت دیکھی اور سمجھ جانی چاہیے کہ بی جے پی آخر کس آدھار پر ایسے دعویٰ کرتی ہے اور اپنے ویروہیوں کے لیے کیسی سوچ رکھتی ہے دوسری طرف نریندر مودی کا ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے دوستوں اس ویڈیو میں نریندر مودی سی جے آئی جہاں چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کے گھر گنپتی پوجا کے آوسر پر پہنچے یہ دیکھئے پوجا کر رہے ہیں بھگوان گڑیش کی پوجا کر رہے ہیں نریندر مودی یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے جسے مودی نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور مودی نے مراتھی میں لکھ کر اس بارے میں جانکاری ساجہ کی ہے کچھ تصویروں کے ساتھ اس ٹویٹ کو بھی اگر لا سکتے ہیں اور اس میں دیکھئے یہ مراتھی میں ٹویٹ ہے بھگوان شریع گڑیش اپنا سروانہ سکھ سمریدھی آنی اتم آرو دیو یہ کہہ رہے ہیں اور نیائے مورتی ڈی وائی چندرچوڑ جی آچیا نیوازتھنی پوجاستھرے سامل مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سی جے آئی ڈی وائی چندرچوڑ کے گھر میں ان کے نیواز پر پوجا کے لیے گیا گڑیش جی کے پوجا کے لیے اور بھگوان گڑیش سب کو سکھ سانتی سمریدھی دیں یہ لکھ رہے تھے اس فوٹو کو ساجہ کرتے ہوئے نرینر موڈی مراتھی میں یہ بات آخر اب مراتھی میں کیا معنی نکالے جائے ہیں آخر مراتھی میں کیوں لکھا انہوں نے کیا مہراشت میں چناؤ ہے اس سے پہلے نرینر موڈی کا یہ کوئی نیا پیغام ہے مہراشت چناؤ کی تیاریوں میں جھٹ گئے ہیں کیا نرینر موڈی لیکن مہراشت چناؤ کی تیاریوں میں جھٹنے کے لیے انہیں سی جائے آئی کے گھر کیوں جانا پڑا خیر اسی مسئلے پر سنجے راؤت نے بیان دیا ہے سنجے راؤت کا بیان کافی معنی رکھتا ہے اور شیب سے نا ادھا گھٹ کے سانسد ہیں اور اسی مسئلے پر سن لیجیے جرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں سنجے راؤت ایک گھنپتی اُسسو ہے لوگ ایک گھر میں جاتے ردان منتری اب تک کسی کسی لوگوں کے گھر میں گئے میرے پاس جانکاری نہیں ہے دلی میں بہت جگہ پہ جانے سوکس ہو ہے ہمارے مہراشت چناؤ سدن میں ہے مہراشت چناؤ مانڈا کا ہے ہوتا ہے نا لیکن چپ جشتیز صاحب کے پاس ردان منتری جی گئے اور ردان منتری جی اور ہمارے چپ جشتیز صاحب نے ایک ساتھ مل کر عارتی بھی اتاری بھگوان کی ہماری شنکہ اتنی ہے کیا یہ سویدھان کے رقوالدار اگر راجنیتی نیتاؤں سے ملتے ہیں تو لوگوں کے مند میں شنکہ ہے ہمارے جو کیس ہے مہراشت میں گھٹنا بھائی یہ سرکار چل رہی ہے اور اس کی سنوائی چندرچور صاحب کے سامنے چل رہی ہے تو ہمیں شنکہ ہمیں نائے ملے گا کیونکہ ایک پارٹی ہے اس میں مردان منتری جی جو ہمارا مقدمہ چل رہا ہے اس میں پارٹی ہے کیندر سرکار اور کیندر سرکار کی مکھیا سر نائے دیش کے سامنے ساتھ آتے ہیں گھر میں بیٹھتے ہیں تو سر نائے دیش چیپ درشنش نے اس کیس سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے not before me کرنا چاہیے کیونکہ ایک پارٹی ہے مردان منتری اس مقدمے میں ان کے ساتھ ان کے رشتے کھلے ہم دیکھ رہے ہیں ایسے میں کیا چندرچور صاحب ہم نائے دے پائیں گے تین سال سے تاریخ پر تاریخ ہو رہی ہے ایک گھر کانونی سرکار چل رہی ہے انسی پی اور شیو سنہ جیسی پارٹی کو جس طرح سے توڑا ہے ان کے سامنے یہ بھی غلط ہے ہمیں نائے نہیں مل رہا ہے مردان منتری خود مہاراشترا کے گھر کانونی سرکار میں انٹریسٹ لے رہے ہیں بچانے کے لئے اور نائے جینے کا جمعہ جس نائے جیس جی کے اوپر ہے ان کے ساتھ ان کا اس پرکار کا دوستانہ اور رشتہ ہے تو مہاراشترا کے من میں کل ایک شنکہ آگئی کہ ہمیں نائے ملے گا ایسا لگتا نہیں جس لئے مجھے لگتا ہے ایک پرمپرہ ہے کہ ایسے کیس میں اگر کوئی پارٹی ہوتی ہے تو سنجے راؤتھ کا یہ بیان بہت مہتوپورن ہے اس لئے کیونکہ یہ ایک صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ پردان منتری نریندر موڈی اور نیائے مورتی سی جے آئے چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائے چندرچوڑ اگر ایک ساتھ ایک منچ پہ ایک جگہ ان کے گھر پہ ملے تو پھر کیا مجھے نیائے ملے گا تین سال سے کیس ہے اور ایک پکش جو ہے وہ کندر سرکار ہے اور کندر سرکار کے مکھیا کندر کے مکھیا بی جے پی کے مکھیا اور سرکار میں پردان منتری کے پد پر نریندر موڈی بی راجمان ہے اور نریندر موڈی اگر چندرچوڑ کے ساتھ پوجا کرنے کے لیے ان کے گھر پہ پہنچتے ہیں تو کیا نیائے ملے گا ایک شنکہ ایک سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے اور یہ سنجے راوت یہ سوال کھڑا کرتے ہیں بہت واجب سوال ہے لیکن اس کا جواب دھوننے کی کوشش آج دن بھر سوشل میڈیا پر ہوتی رہی بہت ساری باتیں نیائے مورتی کو لے کر ہوتی رہی ڈی وائی چندرچوڑ کو لے کر اور بہت ساری باتیں پردان منتری نریندر موڈی کے لیے کر ہوتی رہی دونوں پکش پردان منتری کا ساتھ دینے کے لیے بھی کئی پکش سامنے آیا لیکن دوسری طرف بہت ساری باتیں بھی ہوتی رہی اس پر بھی چرچہ کریں تو ایک طرف راہل گاندھی کو جان سے مارنے کی دھم کی راہل گاندھی ویریش گئے اور ان کے اوپر جس بھی ڈھنگ سے جتنے نچلے ستر پر گر کر بھاجپا کے سمرتھک اور بھاجپا کے نیتا منتری یہ حملہ ور ہوئے راہل گاندھی پر وہ آپ سب نے دیکھا اور دوسری طرف پردان منتری نریندر موڈی کے ہاتھ میں آرتی کی تھالی اور ادھر آپ دونوں پتی پتنی کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوجے میں پوجان ارچن میں لین ہے لیکن تیسری طرف ایک دکھت خبر یہ ہے دوستوں کی آج کمیونیسٹ پارٹی مارٹس وادی کمیونیسٹ پارٹی کے مکھیا کہیں کیونکہ وہ سی پی ایم کے مہا سچیب تھے سیتا رام یہ چھوڑی ان کا ندھن ہو گیا اور یہ ایک اپنے آپ دکھت خبر اس لیے ہے کیونکہ ایک گمبیر نیتا ایک ارجاوان نیتا وہ اس دیش سے اس دنیا سے چلا گیا ان کو شردانجلی بھی ہے سیتا رام یہچوری کو ڈی بی لائیب کی طرف سے دیش بندوں کی طرف سے اور دکھت خبر اس لیے کیونکہ دیش کی راجنیتی میں ایک ویکیوم ہے یہ اور یہ ویکیوم دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے اور یہ بعد میں اس خبر کو اس لئے رکھ رہا ہوں کیونکہ دو خبریں جو ہیں کہیں نہ کہیں اسی دشا میں اس ویکیوم کی دشا میں آپ کو لے جاتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں جہاں کسی کے بیان کو اور اس حساب سے اندرہ گاندھی کا ہشر کریں گے اندرہ گاندھی کا ہشر کیا ہوا تھا 32 گولیاں ان کے شریر پر داگ دی گئی تھی یا راجیب گاندھی کا ہشر کیا ہوا تھا شہادت ہم کہتے ہیں لیکن کیا ایسی شہادت ملنی چاہیے کسی کو یہ دکھت ہے دوسری طرف راحل گاندھی کے ساتھ آپ کیا یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب بہت دکھت پہلو ہے لیکن ان سب کے بیچ اگر آپ سروش نیائلے کے طرف نظر اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں ادھر اور سروش نیائلے کے سروش پد پر آسین اگر وہ اور پردان منطری ایک ساتھ دکھیں ایک منچ پہ دکھتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں لیکن اگر وہ ایک ساتھ ایک گھر میں دکھیں وہ بھی چندرچور صاحب کے گھر میں دکھیں تو پھر کیا کہا جائے سوچنے والی بات تو بہت کچھ اور انہی بہت کچھ کے ساتھ ساتھ آج چرچہ کی شروعات کرتے ہیں اور سوال یہی ہے جو ہم لکھ رہے ہیں کی کیا راہل گاندی کے خلاف ساجش ہو رہی ہے دوسرا جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں سوچئے ہمارے جو ساتھی جڑے ہیں ہمارے ساتھ وہ اس پر ضرور اپنی بات رکھیں گے اور سوچئے گا چلی آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ ورش ساتھی جڑے ہوئے ہیں ان سب سے پہلے آپ کا پریچے کرواتا ہوں دیکھ ہمارے ساتھ پانچ ورش ساتھی جڑے ہوئے ہیں پریم کمار جی ہمارے ساتھ ہیں پریم کمار جی راہل گاندھی سے لے کر پردھان منتری نرین رموڈی تک باری باری سے بول سکتے ہیں کیا کچھ کہیں گے دیکھ پوری بات نہ ڈر کے ارد گرد ہے راہل گاندھی نے جو بات کہی کہی تھی امریکہ میں بھی کہی کہ ہم نے ڈر ختم کر دیا چناؤ نتیجے آئے اس کے کسی کو سمجھ میں آئی ہو یا نہ آئی ہو نرین در موڈی جی کو سمجھ میں آگے کہ ہمارا تو ڈر ہی ختم ہو گیا ہے اب اس ڈر کو کیسے ری اسٹیبلش کیا جائے یہ ہے کہ ڈر اگر ری اسٹیبلش نہیں ہوا اور ڈر ختم ہو گیا تو دیش تو کی سن نہیں رہا ہے تو دیش کیسے کنٹرول ہوگا پھر سب کا جو خواب تھا وہ بھی ختم ہو گیا تو کیسے ہم راج شاسن کر سکیں گے ہمارے جو ایلائی ہیں جس پر ہم ڈپینڈ کر رہے ہیں وہ بھی جب تب کسی نا کسی مدے پر ہم پر دباؤ بنا دے رہے ہیں تو ہم سرکار کیسے چلائیں گے تو ایسے میں ڈر کو پھر سے ری اسٹیبلش کرنے کا کام شروع ہوا ہے اور یہی کارن ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ بلائے گئے پردرشن میں وزان منتری نرندر موڈی جی کے گھر سے بمشکل تین کلومیٹر کی دوری دس جنپت پر پردرشن ہوتا ہے اور بی جی پی کا ایک نیتہ پورو بیدھائک راحل گاندھی کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے دیکھئے جان سے مارنے کی دھمکی تو اس سے پہلے عمران مسود نے بھی دی تھی نرندر موڈی لیکن اس کی نندہ ہوئی تھی کسی کانگریس نیتہ نے اس کو صحیح نہیں ٹھہرائیا تھا اور خود عمران مسود نے بھی یہ مانا تھا کہ ہم نے غلط بولا اور ہم سے غلط ہوئی لیکن تازہ جو ماملہ ہے اس ماملے لیکن اس تازہ ماملے میں بی جے پی کے نیتہ ایک بار بھی شرم سار نہیں ہوتے دکھے ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں دوسری دوسری بات بول رہے ہیں دنیا تمام بات بول رہے ہیں لیکن یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ہمارے بی جے پی بینر سے راہول گاندھی کو دھمکی دی گئی ہے اس پر ہم شرم ہندہ ہیں جس نے بولا ہے اس کو سزا دلائیں گے یا اس کو ہم انوش آس کی کارو روائی کریں گے خوش تو کریں گے اس کی کوئی چرچہ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب جو پوان کھیڑا جی کی بائٹ آپ سنا رہے تھے کہ یہ بی جی پی کا راہل گاندی پر عملہ ہے جان لینے کی دھمکی ہے یہ بہت صحیح ہے تو اس کی پریشت بھومی کی جو ہم بات کر رہے تھے پریشت بھومی یہ ہے کہ راہل گاندی کو دیش دروہی قرار دو جھوٹے یام میڈیا کے مادیم سے لوگوں کے من میں بٹھا دو کہ یہ سکھ بی روضی ہیں کہ یہ دیش بی روضی ہیں یہ آتنک بادیوں کے ساتھ ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سوچ سب آتنک بادیوں کے ساتھ ہوتا ہے اس قسم کی باتوں کو ایک ساتھ جنتا کی من میں بٹھا دیا جائے جنتا میں نپرت پیدا ہو جائے اور پھر لوگ اس کو صحیح ماننے لگے لیکن فرق آ گیا ہے راجیب جی فرق آ گیا ہے ایسا پہلے ہوا کرتا تھا ادھر سے آلو ڈالتے تھے ادھر سے آدمی جیل میں رہا ہو ستنتر سنگرام کے دوران کیا لڑکی کیا لڑکا کیا دمات کیا پوتا کیا بیٹا سب جو جیل میں گئے ہو اس بیکتی کو کوئی دیش بیروضی ثابت کر دے یہ اب سمبھو نہیں رہ گیا ہے یہ بڑا فرق جو آیا اس سے وہ ڈر چیپ جیسٹس آف انڈیا اور پرائی منیسٹر نریندر موڈی کے والی تصویر دکھا رہتے یہ تصویر بھی دیش میں ڈر پیدا کرنے کی ہے یہ سندیش دینے کی ہے جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارا سرکار پر نینتر کمزور ہو گیا CBI EDIT کا استعمال ہم نہیں اور اس کو intentionally ڈالا گیا ہے ٹویٹ پر اس کو intentionally پھیل آیا گیا ہے سوشل میڈیا پر یہ صرف مہاراشتر کی چناؤ کو پرحابیت کرنے والا ویڈیو نہیں ہے کہ وہ مہاراشتر کی پوشاک پہن کر کھڑے ہو گئے اور ڈی وائی چندر چور جی مہارا مراتی ہیں مہاراشتر کی سمجھ لیں گے مراتی اور لیکن ہاں یہ خطرناک ہے گنیش اُتصو کا استعمال کیا گیا ہے گنیش جی کی آرتی بھگوان کو سامنے رکھ کر کے یہ ساجش رچی جارہی ہے در پیدا کرنے کی ساجش دیکھو نیائی پالی کا ہماری مُٹھی میں ہے تو یہ در کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے ہی پورا تانہ بانہ نرندر موڈی جی بن رہے ہیں اور اس لڑائی نے راہل گاندی کے سامنے اب تک وہ کچھے پڑے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ آگے بھی وہ کچھے پڑیں گے جو ساجش راہل گاندی کے خلاف رچی جاری ہے وہ ساجش پھلی بھوت نہیں ہونے پاس پروفیسر صاحب کیسے آپ دیکھتے ہیں راہل گاندی سے لے کر چندر چور صاحب تک نرندر موڈی جو باتیں ابھی پریم کمار جی کہہ رہے تھے موڈی جی یا بی جی پی جو بیک پر جا چکے ہیں یا جو ایک ڈر ختم ہونے کی بات جو راہل کبار جی نے کہا وہ اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے کہ ایک میسیز دینا کہ دیکھے میں کہاں پہ جا سکتا ہوں ایک یہ میسیز ہے لیکن مجھے اس کا ایک اور پہلو دکھائی پڑتا ہے کہ جو لوگوں کو ڈرا رہے تھے وہ آج خود ڈرے ہوئے اور سب سے بڑا سوال تو چیف جسٹس آف انڈیا پر کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جو کار پال کا اور نیائے پال کا کی بیچ سمبیدھان نے پارثکت کیا ہے جو دوری کی ہے سمبیدھان نے اور یہ بہت سوچ سمجھ کر سمبیدھان سبح میں کنسینس کے جریے یہ ہوا کہ دونوں کی اپنی مہت کیا ہے سمبیدھان کا سندق شک نیائے پالکا کو مانا جاتا ہے اور نیائے پالکا کی چیف جسٹس چیف جسٹس آف انڈیا ان کے گھر میں پردھان منطری کا پہنچ یہ مہج سنیوگ نہیں ہے راجی جی یہ کسی پریوگ کی طرف اشارہ کرتا اور اس لئے آج بڑے سوال کھڑے ہو رہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا کو پردھان منطری موڈی کو بہت سہجتہ سے انکار کرنا چاہیے تھا کہ یہ نہیں ہوگا سادرک جیون اپنی جگہ ہے اور دیش کے 140 کرون لوگوں کی نجروں میں نیائے پالکا کا سممان اپنی جگہ ہے وہ سممان کہیں سے ڈگے نہیں لوگوں کے من میں آشنکہ پیدا نہ ہو اسی لئے یہ برابر کہا جاتا ہے کہ نیائے صرف ہو نہیں نیائے ہوتے ہوئے دکھنا بھی چاہیے یہ ضروری ہے یہ بنیادی ہے لیکن اصلی کارن کیا ہے اصلی کارن ہے کہ راکھل گاندھی جو اس سمائے نیائیٹی سیٹ کر رہے اور راجی جی میں پورے بشواص کے ساتھ یہ بھی کہ رہا ہوں کہ اب موڈی جی کچھ بھی کر لیں دو ہزار بائیس کی دو ہزار چوبیس کی بائیس جنوری کی تاریخ سے موڈی جی کے ہاتھ سے کوئی بھی نیائیٹی نکل چکا ہے رام مندر کا ادھاٹن کرنے بھی گئے تھے اب بھی پوزہ کرنے کے لئے گئے تھے لیکن اس دیش کے لوگوں نے نردر موڈی پر بشواص کرنا بند کر دیا ہے اتنا جھوٹ بولا اتنا چھلاوا کیا لوگوں کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ کسانوں پر تو کیا گجری ہے اور یہی موڈی جی جو گڑیش جی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ گورکش کو دورہ پٹھائی ہونے پر جب مسلم پیٹا جاتا ہے دلس پیٹا جاتا ہے تو جوان نہیں کھلتے جب ان کا نیتا کسی آدیباسی کے موہ پر پیشاپ کرتا ہے تو جب نہیں کھلتی ان کی اور آج تو سب سے بڑا سوال یہ کہ سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے اور بھرسن پورے دیش میں ہو رہی ہے لیکن موڈی جو چاہت رہے ہیں کہ آپ نے مراتھی بیس بھوشا اگر دھارن کر لی ہے تو مراتھی لوگ پسند کر لیں گے مراتھوں کا پورا سوابیمان آپ نے چھلنی کر دیا آپ نے شہوسانہ کے بیتر پھوٹ ڈال دی آپ نے شرط پوار کی پارٹی کو تو دیا سارا او دیوگ دھندے اٹھا کر آپ گجرات ملے گئے مراتھی بھول جائیں گے کیا نہیں بھول نے والے تو اگر موڈی جی یہ سوچتے ہے کہ ہم مراتھی بیس بھوشا میں گڑیش جی کی پوزہ کر کے مہاراشت کے چناؤ کو جیت لیں گے اسمبھاؤ اور وہ اگر یہ دکھانا چاہتے کہ نہیں صاحب ہم پھر سے ڈراؤ لیں گے اسمبھاؤ اس دیش کے لوگوں نے ڈرنا بند کر دیا ہے اور جو راحل گاندھی نے کہا تھا ڈرو مت اور ڈراؤ مت اب یہ جو ڈراؤ مت بھالا ہے اس پر موڈی جی چل رہے نہیں ہم تو ڈرائیں گے اب لوگوں نے بند کر دیا ہے کہ ہم ڈریں گے نہیں تو آپ کیا کریں گے راجنیتی نہیں اس دیش کی سماج نیتی بدل چکی ہے اس دیش کا مت داتا بدل چکا ہے اس دیش کے لوگوں کا بھروسہ بدل چکا ہے اور جس بات کو ہم لوگ برابر کہہ رہے تھے آج سے نہیں دو تین سال سے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دیش کے مددات سمجھدار نہیں ہے مجھے ان لوگوں کی سمجھداری پر بھروسہ نہیں کیونکہ وہ سادھارن لوگ ہیں وہ سامان لوگ ہیں وہ درسل اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے اور جو گھٹت ہوتا ہے اس سے مالک پرابط کر ہی وہ کسی کو چونتے ہیں اور کسی کو ریجیکٹ کرتے وہ کسی جال میں نہیں پھستے ایک بار آپ نے پھسا لیا ہوگا پندرہ لاکھ آئیں گے دو کرو روز گار میں لیں اچھے دن آئیں گے اچھے دن کے ٹوہ میں لوگ موڈی جی کو لے کر آئے اور یہاں اکیاسی کرو لائن میں لگے ہوئے ساب یہ ہے اچھے دن کا پرچہ یہ ہے کہ یہ دلیت اور پچھڑا سڑک پر کھڑے ہو کر لاتھی کھا رہا روز گار اس کو نہیں مل رہا ہے اس کے آر اکشن کو لگاتا آپ چھلنی کر رہے یہ ہے اچھے دن تو کھا رہیں گے آخر اچھے دن اور اگر اس سے اچھے دن اب موڈی جی جو چاہتے تھے وہ کہ ہم تو حکم دیں گے اس دیش کے لوگوں کو ہمارے حکم کا پالن کرنا ہوگا اور میں salute کرتا ہوں اس دیش کے لوگوں کو کہ انہوں نے اس حکم کو ماننا چھوڑ دیا ہے اب موڈی جی کو چھوڑ دیجئے پورا سنگ پریبار لگ جائے لیکن لوگوں کو آجیاب کاری نہیں بنا سکتا اس دیش کے ڈی ای میں ہے نبی سال کی آزادی کے آندولن میں یہ ہوا ہے کہ ہمیں کیسا لوگوں کی بھاون آئے چھلنی تو ان کی بھی ہوئی ہیں جنہوں نے سپنا دیکھا تھا اچھے دنوں کا تو وہی لوگ جب موڈی جی کو رجی کر چکے ہیں موڈی جی کا کوئی میرے ٹیب کام نہیں کر رہا ہے اس لئے مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کوئی راہول گاندھی کو کیا بول رہا ہے کوئی کہاں جا کر پوجہ کر رہا ہے کیونکہ اس دیش کے لوگ آج سمبدان کی پوجہ کر رہے ہیں یہ دیش سمبدان سے چلے گا اور اگر آپ پارلیمنٹ کے سامنے شیز جھکا کر سمبدان کے سامنے شیز جھکا کر آپ سمبدان کو چلنی کرنا چاہتے تو لوگ ریزیکٹ کر دیں اور وہی اس چناؤ میں ہوا یہ ہم سب جانتے ہیں یہ جادو کون بتائے گا وہی راہول گاندھی نے کہہ دیا وہی مرچی لگی ہوئی ہے ابھی تک چلنا بند نہیں ہوا ہے بھاجی پاہی چلے گا لیکن راہول گاندھی ایک طرف کہتے ہیں ڈروں مت اور ڈر نکل چکا ہے کہہ رہے ہیں کہ جب میں جاتا ہوں کوئی آتا ہے گاڑی کے پاس کار کے پاس کھڑکی کھولتا ہوں بولتا ہے کہ صاحب پہلے ڈر لگتا تھا اب نہیں لگتا ہے یہ بات ابھی تھوڑی دن پہلے اسی مہا ادھر واشنگٹن ڈی سی میں اور اس سے پہلے ٹیکساؤس میں راہول گاندھی کہتے ہوئے سنے گئے لیکن کیا یہ ایک ڈرانے کی نیتی یہاں پھر سے کھوجی جا رہی ہے ویسی رچنا ہو رہی ہے بیہو رچنا کہہ لیں کیونکہ ایک طرف راہول گاندھی کو کہا جا رہا ہے کہ وہی حشر ہوگا جو آپ کی دادی کا ہوا یا پردان منطری نریندر موڈی اگر دیش کے سب سے بڑے کہیں کہیں جب آپ کہیں نیائی کے امید کرتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں یعنی نیائی کے مندر کے سروچ پد پر بیٹھے ہوئے ادھیکاری کے یہاں پہنچتے ہیں تو یہ اس کا کیا میسیج ہے کیا جو سنجے راؤت کہہ رہے تھے چناؤ یا سچ راحل گاندھی نے جو کہا ہے اسی کو دوسرے ڈھنگ سے یہاں پیش کیا جا رہا ہے کیا کچھ ہے ڈاکٹر راکش پاٹھک جی راجیب جی پہلے چیف جسٹس اور پڑھان منطری کی بلاقات مجھ کرو انصاف یہ تو نہیں کہتا سچ مجھ کرو انصاف جھوٹی بھی تسلی ہو تو جی تا ہی رہو میں پر یہ جو جھوٹی تسلی تھی کہ انصاف کی سب سے بڑی چوکھٹ سے اس دیش کو انصاف ملے گا نیائے ملے گا اب جھوٹی تسلی بھی جاتی رہی دیش پہلے بھی نہیں کہتا تا کہ آپ سچ مجھ پورا انصاف کرو جیسا کہ شیر باز کیا گیا وہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ تسلی بنی رہے کہ جب تھک ہارکار سبھی پائیوں سے جب چار پائے تین سے ہار جائے ہمارا بھی ایک پائے میڈیا بھی اس سے بھی نوامید ہو رہے ہیں لیکن ایک امید اس کو تھی وہ عدالت تھی عدالت میں بھی سب سے بڑی عدالت اور اس کا بھی سب سے بڑا منصف اگر وہ اپنے دیش کے پردان منتری کے ساتھ اس طرح سے آرتی کرتا ہوئے دکھائی دے تو لوگوں کا بھروسہ ٹوٹتا ہے امید ٹوٹتی ہے پردان منتری چاہتے تو ڈلی میں کسی سادھار یا اپنے پارٹی کے کسی کار کرتا کہ گھر پر گھڑی سپوزن کر سکتے تھے جا کر تھے کسی سارجنک سمارو میں دیش میں اتنی جگہ گھڑی اس چطورتی پر جھانکیاں لگی ہوں گی کہیں بھی جا سکتے لیکن وہ وہاں گئے جہاں جانے کی ممانیت ہمارا سمدھدھان ہماری نیائی پالکہ اور ستہ کے بیچ دوری ایک ریخہ پتلی سی سرل ریخہ بنی ہوئی ہے اسے لانگ کر وہ وہاں گئے یا تب اس سے پہلے بھی CJI کے معاینہ کر چکے ہے جن سے پہلے والے چیف جس کے سمائے یہاں تک بھی ٹھیک تھا لیکن جس طرح اس کا مہمہ مندد کیا گیا جس طرح اس کو پرستط کیا گیا کیا پردھان منٹری سچ جگہ پوزہ کرتے سمائے ایسی ٹوپی لگاتے ہیں وہاں چلے جائی عام آدمی آپ کو مزدور کسان اسی طرح ٹوپی لگائے مجھ تو بہت سپسٹ ہے جس طرح پشن منگل کے چناؤ سے پہلے گردیو رویندر ناٹ ٹیگور جیسی بھوشا رکھ رکھ کی تھی اپنا داڑی بڑھا کر گردیو جیسا دکھنے سبور دے دیں لیکن کل ملا کر یہ اچھا درشن نہیں اب آتے ہیں راحل گاندی پر آپ نے بلکut ٹھیک لکھا ہے کہ راحل گاندی کے خلاف ساجس چل رہی ہے اور میں اسے تھوڑا حتیت کے آئینے میں دیکھنا چاہتا ہوں راجی آجادی سے پہلے اسی بیچار پریوار میں اسی بیچار سنگٹھن میں راشت پتہ مہاتمہ گاندی کے خلاف بھی ایسے ہی جھوٹے ابھیان چلا کر دیش کے بڑے طبقے کو ان کے خلاف کر دیا تھا کہ گاندی جی بیواجن کے لیے جب پیدار ہے گاندی جی نے پچپن کرو روپے پاکستان کو دلوا دیئے وغیرہ بجیرہ وہ پریناتی کیا ہوئی اس پورے گھٹنا کرم کی جب آپ نے لگاتار جھوٹ پروسہ تو کوئی سرپرا گرنیت ناثرام گوڑ سے نام کے آدمی آگے آیا اور اس نے پاپو کی حتیہ کر کیا ہمارے آسپاس بھی آسائی نہیں راہل گاندی کے خلاف دن رات جھوٹی خبریں پھیلا کر ان کے پرتی ایک بطرشنہ ایک آکروش کو بھڑکانے کی کوشش ہو رہے ایک صرف نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں ابھی امریکی یاترہ میں امریکی یاترہ میں کسی انگریجی اخوار کی امریکی اخوار کی قطرن وائرل کی گئی بڑے بڑے جمدیدار لوگوں نے ایک خوش کا چیوان امریکی امریکی اکبار کہہ رہے ہیں کیا راول گاندی پاکستانی تو نہیں ہے وہ پوری طرح جھوٹی اور فک قطرن لیکن اس کے جریعے آج پورے دیش کے ویش شوید دیالوں میں یہ فیلا دیا کہ امریکی اکبار یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی تو نہیں ہے ایسے ہزاروں لاکھوں جھوٹ پھیلائے گئے یہ ساجش کس مقام تک پہنچ رکھتی ہے وہ بھارتی جنت پارٹی کے پور ورائق کا پیان ہے جو سیدھے سیدھے ہتیا کی دھمکی ہے بھارت کا قانون سیدھے اس کی اجازت دیتا ہے کہ پولیس اس پر مقدمہ درج کر لے اس کے لیے بھریادی کی گروت بھی نہیں سپریم کورٹ اس کے بارے میں کئی بار رولنگ دے چکا ہے کہ سٹیٹ کی جمعیدار راج کا اتردائی تو ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے اتیا کی دھمکی دیتا ہے تو سوو موٹو پولیس رشاسن اس پر مقدمہ درج کر لیکن انتین بات میں یہ کہنا تھا اس سب کے باوجود جو راہل گاندی کہہ رہے ہیں راہل گاندی ڈرنے والے تو نہیں گاندی پریوار کی بات ہوئے بینا کیسے بات پوری ہوگی اس پریوار میں دو دو لوگ شہید ہوئے ہو دو پردھان منتری شہید ہوئے ہو اس پریوار میں آپ کسی کو ڈر آ لیں گے اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو یہ بہت بچکانہ سوچ جائے ستہ میں بیٹھے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیئے کہ جتنا راہل گاندی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی ان کا قد بڑھتا جائے خود دیکھ لیجے نا 3-4 دن سے راشتری مرش میں کون ہے سوائے راہل گانی کو اور BJP RSS ان کی جھوٹ کی فیکٹری اپرد کے کار کھانے کا راہل گانی کو لے کر پھیلائے گیا ہر جھوٹ چند منٹ پہ اندر بھراشائی ہو جاتا ہے راہل کا تو کچھ بنتا بگڑتا نہیں ہے ان کا قد ہی بڑھ رہا ہے چند کی بات ضرور ہے میرے اپنے سپور ودایق کے خلاف کوئی کاروائی کریں گے یہ ہماری ناسمجھی ہوگی ہو سکتا ہے جس دھمکی بھی ہے ترقی پا جائے کیونکہ یہ امرت کال رہا جی جی امرت کال ہے یا کچھ اور ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اور دیریے دیریے وقت بڑھ رہا ہے اور آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کال جو ہے بیٹ چکا ہے اب کچھ اور کال چل رہا ہے یہ کال ہے پرشان ٹنڈن جی آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کی کی ایک طرف راہل گاندھی بات وہی ہے سوال وہی ہے راہل گاندھی اور دوسری طرف راہل گاندھی پہ دیکھئے الہان عمر کیا ہے الہان عمر کیا آتنگ بادی ہے یا کچھ اور ہے الہان عمر سے کیوں نہیں ملنا چاہی راہل گاندھی کو ایسے ہی آج بھی کچھ خبریں تو جو ابھی کہہ رہے تھے ڈاکٹر راکیش پاٹھک جی کیسے اخبار کی کترنوں کو اور فرزی کترنوں کو اور یہاں دیش کے بہت ذمہ دار لوگ اگر اس کو واتس اپ انور سیٹی کے ذریعے پھیلاتے ہیں تو ساپ سمجھ میں آتا ہے کہ در کہاں شبدوں میں دیکھا جائے بہت فرینکلی کسی سے بھی پوچھ تو وہ بھی کہیں گے ہاں ڈرہا تو رہے ہیں ڈرانا چاہیے آپ کو ڈر کے رہنا چاہیے اب سی جی آئی بلا رہے ہیں پردان منتری کا ہاتھ جوڑ کے سواگت کر رہے ہیں اب کوئی بھی ہمارے گھر بھی کوئی آئے گا جس کو میں نہ بھی چاہوں تب بھی ہاتھ جوڑ کے سواگت کروں گا تو وہ کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو کہانی چل رہی ہے اس کہانی میں جیسے ہمارے باقی ساتھیوں نے کہا ماراتھی 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 میں ٹویٹ ہے نریند رمودی جی کا اور اس کے چکے ہیں اپنے سمرتھکوں کے اوپر اور جن کے سمرتھک بار بار اور ان سمرتھکوں کی سنخیہ بڑھ رہی ہے سامنے چناؤ ہے ہریانہ آج آخری دن تھا نومینیشن کا اور اس کے بعد سب کچھ ہریانہ میں تو جیسے لگنا ہے بی جے پی کا سب کچھ صاف ہو چکا ہے ابھی سے چناؤ کی گھوشنا ہو چکی ہے اور ابھی چناؤ نہیں پولنگ نہیں ہوئی اس سے پہلے وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں ہماری تو پوری ٹیم آپ دیکھ سپریم کوٹ نے بلڈوزر پر ایک observation دیا ہے اور یہ کہا کہ کوئی ویکٹی جس کے اوپر کوئی آروپ ہے اپنا جکے اس کا گھر بلڈوزر پہلنے چلانا چاہیے وہ اس کے اوپر سپریم کوٹ اپنی گائیڈ لائنگ بنا رہا ہے لیکن سمیدھان کے مول ڈیزائن کے کہاں ہے آرٹیکل 50 50 انوشید 50 انوشید 50 یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار کو executive کو judicial کو independent لکھنے کے لئے اور اپنے آپ سے judicial کو الگ لکھنے کے لئے کام کرنا چاہیے اس طرف قدم اڑھانے چاہیے کیا یہ آپ کو لگ رہا رہا ہے کہ یہ executive جس کو سرکار کہا جائے سرکار judicial کو independent لکھنے سے الگ لکھنے کا کام کر رہی اس آرٹی کے ذریعے بلکل نہیں اور یہ بہت جس کو کہیں کہ سستی اور ہلکی راج نیتی ہے کیا مراکھلی ٹوپی پہن کر مہاراست میں مرائے جانے والے تیوار کے دن ایک مراکھلی کی رس کیا جا کر آپ ٹوپی پہن کر آرٹی کر رہے یہ ایک سستی راج کی اور آپ ستے رہو کہ مہاراست کے لوگ اتنے کم اکر ہیں کہ وہ اس فوٹو پہ ہی اس دو منٹ کے ویڈیو پہ جا کے آپ کو بھوٹ دیائیں بھلے ہی آپ نے راج کی لیے کچھ بھی کیا ہو مہاراست کے پروژیکٹ گزرات مل رہے گئے ہوں کچھ بھی آپ نے توف وہاں پہ کی ہو اس کا سب بھول جائیں گے مہاراست کی اور جا کے ووٹ جائیں گے کمال کے خورت کو ایسا نہیں ہے دیش کی جنت بہت سمجھدار ہے اب IT سیل ایک نیریکٹیو چھوڑا رہا ہے کچھ ویڈیو کو ٹھوٹو کی پور کے کی جس بھی من مہارن سنگھ سے ملتے لکھتے رہے جیسا آپ نے انٹرو میرک نے کہا راجی جی وہ سارجنرک پروگرام تھے وقت پروگرام نہیں تھا تو سارجنرک پروگراموں میں آپ چاری پروگراموں میں یا انا آپ چاری پروگرام میں کوئی میرن ہے کوئی میرن ہے کوئی پندر آگر سب بھی جنوری ہے وہاں پہ کی بی جس اگر گئے ہیں پلا من تیل گیا ہے تو جوا سلام ہو جائے گی کھڑیوں کے حال چال پوچھ رہنگے پبلک پریٹ فارم پہ گھروں میں دوسرے کے نہیں جانا ہوتا ہے یہ جو دیوار ہے سپریشن پاور کی اس کو لانگ ہے اور دو لوگ نے لانگ آپ اس میں کردان دو دکھ رہے ہیں ہمارے سامنے لیکن راجیب جی نرے نرمودی سے اس دیش کو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کئی بار ایسا دکھا چکے ہیں تو ان کی عادت میں یہ شمار ہے کہ وہ ایسا ہی کریں گے چیف جسٹس آب انڈیا کو اس بات کا خیال لگنا چیز بات نامی ان کی ہو رہی ہے تمام بڑے بڑے وکیل سپریم کوٹ بار ایس سوشیشن کی ادھی کئی تینک تینک جو کانونی اور سمجھ دائرے میں کام کرتے ہیں سب نے اس کی آلو چنہ کی ہے کہ انڈیا پورے دنیا میں جانا جاتا ہے پورے دنیا میں تصویر گئی ہے اور اس پر سمبازگی رکھے جائیں گے بڑے بڑے ریک رکھے جائیں گے آنے والے دنوں میں کل پر سو یہ جو کی رسیس کے سامنے بڑے بھنمتہ سے آپ کہہ سکتے جائے کہ موڈی صاحب اس کا سندیج غلط جائے گا اس کو ایوائیٹ کیا جائے اتنا تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ بہت پرائیوجیت کا علیکم ہے کہ رہید موڈی نہیں گئے وہاں پہ ایجنسیوں کے کیمرے بھی گئے اور اس کے بعد اس کو بڑکاس کیا گیا ہے تو بہت پرائیوجیت کا علیکم تھا اور مجھ کو رکھتا ہے کہ ٹی رس ٹیس اس میں استعمال ہو گئے یا استعمال ہو نا چاہتے تھے جو بھی وجہ ہو لیکن ڈی شری کی سنسطہ کے لیے بھارت کی سمیدھان کے لیے جو مل ڈی زائن ہے بھارت کی سمیدھان کا سپریشن آف پاور کا ازگیٹی جوڈی سپریشن کی نیرپیشتہ پر اس پہ آگھات ہو گیا یہاں پہ 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 مجھے ابھی بھی لگتا ہے چیز اس اور انڈیا ہے کیونکہ ان کے سامنے جی بکر پتا ان کا گھر تھا انہ مرتا سے کہہ سکتے تھے کی اس کا سندیج غلط جائے گا اتنا تو ان کو حق ہے ان کا گھر تھا ہر چیز سستہ چار نہیں ہوتی سستہ چار کے پیچھے ایک کرسی ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے راجی آپ سمپادک ہیں سستہ چار اپنی جگہ ہے لیکن جب آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں تو ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں وہاں اس کرسی پہ سندن جی بیٹھے ہیں تمام لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے پترکارتہ کو آگے بڑھایا تو ہمیشہ یہ خیال رہنا چاہی ہے کہ آپ کس کرسی پر بیٹھے ہیں دوسری بات کی کیوں جارے موڈی صاحب سستی رادنیتی ہے سستی رادنیتی کرتے ہیں اس میں کوئی آشتر کی بات نہیں ہے لیکن راہن گاندھی جو بار بار یہ کہ رہے ہیں کی بیرین موڈی ختم ہو گیا ہے اب بیرین موڈی میں کچھ نہیں بچا موڈی جی کے اوپر یہ دباؤ ہے اور آگے آنے والے دنوں میں آپ کو رہن موڈی کافی اگریسیو دکھائی دیں گے بہت دباؤ ہے راہل گاندھی کی بار بار کہنے سے برین موڈی ختم ہو چکا ہے لیکن سابط کر پائیں گے جو آنے والے سبھی ویدان صلح چناؤ جیت پائیں گے یہ موڈی صاحب کے لئے ٹیڑی خیر ہے شب دو سے ڈرام سے ٹی وی کے کیمرے سے کوئی ویڈیو وائرل کر دینے سے بات نہیں بنتے پر فارم کر رہا ہے آپ کو کیا ہزارہ میں پر فارم کر پائیں گے جیسے ہماری ٹی وائن گئی کیا مہاراست میں پر فارم کر پائیں گے جھارکند اور کشمیر میں جو وائک آور دے رہے وہاں کیا پر فارم کریں گے تو اس لیے موجی صاحب کا برینڈ واسطہ میں ختم ہو چکا ہے جس کو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں پروفیسر عریقان کی ڈر ختم ہو گیا یا پریم کمار جی نے کہا وہ برینڈ ختم ہو چکا ہے جو راہل گاندی بار بار کر رہے ہیں اور میں بلکل آپ کو بھوشوانی اس بات ہی کر سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں موجی صاحب اس برینڈ کو بچانے کے لیے یا اس کا پرسیپشن جی بہت کچھ کریں گے شروع ہے آپ دیکھتے جائے آگے کیا کیا کریں گے جی بلکل آپ کو کیسا لگتا ہے سنجی جی کیا کچھ ہونے جا رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس پر آپ کی پرتک رہے اور فسنے کے کرم میں یہ سب کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کے پاس دوسرا بکلب نہیں ہے انہوں نے اس کے لیے سوچا ہی نہیں تھا کہ آگے ایسا ہوگا تو کیا کرنا ہے جی میں اب ہمیشہ سوچتا ہوں کہ 1975 میں emergency کے بعد جنس یا سنگ پریبار ڈھائی سال میں اگر ختم ہو گئے تو وہ اس بار نرد موڈی کی ویشیش یوگیتہ کے کارن یہ تین بار چناؤ جید گئے ویشیش یوگیتہ جو بھی ہے وہ پسٹ ہے بہت پوزیٹیو سنس میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس سے اگر تین بار جید گئے تو ری سس پوری طرح تار ہو گیا ہے اور صرف بی جی پی نہیں ری سس پوری طرح ان کا ایک کاری کرتا ایک ایک سب لوگ بلکل صاف ہو گیا ہے کہ وہ کس کو پسند کر رہے ہیں تو جو حالت تھی ان کی پھوٹ ڈالو راج کرو ہندو مسلمان کیا انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ اس میں راج چھن اور جاتی بات بھی آ جائے گا یا اس کو آ جائے گا تو راہل گاندی سے ناراضی ہے اگر ناراضی اس ہے کہ تم کیوں یہ سامیت کرتے گے اور راہل گاندی گھر بیٹھ جائیں گے یا راہل گاندی گھر گھر بیٹھ جائیں گے لیکن جو حالات انہوں نے بنائے پڑا اٹھنا بڑا سامنے آنا پڑا اور جو حالات اس میں انہوں نے بڑا رکھے تھے اس میں یہ کام راہل گاندی جی کر سکتے تھے اتنی دراؤنی ستھتی آئے کہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا جو سامنے آنا اس کو جیل میں بند کر دیا جو سامنے آرون کھنی راہل گاندی ٹک رہے باگی کو ٹک 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 رہے تو یہ ان کی راجنیت ہے اور اس جیل ان کو آب اس کی ضرورت ہے میرے خیال سے انگری جیل چاہیے تھا کوئی جنجٹی نہیں ہوتا تو وہ نہیں کیونکہ ان کے لیے وہ ہی راجنیت کرتے ہیں اور اس کو چھپاتے بھی نہیں ہیں اس کو ہم اچھا کہیں برا کہیں جو ہے اس کو وہ چھپاتے نہیں ہے اس لیے وہ وہ ہی کر رہے ہیں اس طرح سے یہ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو انہوں نے راجنیت کی سب کو پیگاسیس سوفٹریر لے آئے سب کی جاسوسی ہونے لگی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا مجبوری یہ ان کی ریادیت کا حصہ ہے یہ حالات انہوں نے برائیں اور یہ اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے میں غلط ہو سکتا ہوں بے سکتا لیکن انہوں نے جو پیگاسیس کا حالت کی آپ نے جات نہیں کرائی آپ کے لوگوں کے آپ کی جاسوسی ہو رہی ہے آپ کو مطلب ہی نہیں ہے تو اس کا اثر آپ میں بھی ہو گا اور مجھے میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اس سے بات نہیں کر سکتے ہے اور جو بات کرنی ہے جا کے کرتے اگر اگر ٹویٹ نہیں کرتے اور تم لیک ہوتا تو اور گھلٹا اثر ہوتا اس لیکن سب سے بڑی کر دیا بتا دیا کہ مقصد وہی ہے کیا بتا ہے کیا بتا ہے کی دو ججو کی پیٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے خریج کی روائٹی کے سمبند میں جس سے کو نقصان ہوگا ستر ہیار کروز روپے روائٹی دے گی ہے اور پریشان ہے اس کی سمکشہ کی سکتی ہے اور سرکار چاہتی ہے کوئی سمکشہ ہو یہ سرکار چاہتی ہے اس کے لئے پیر چل رہی ہے اور اس نے لکھا ہے کہ اس لکھا نہیں لیکن دونوں کا ایک ساتھ دیکھ چل کے یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ رہے تھے اس میں وہ خود پس گیا ہیں اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں یہ ایسا دکھائی دے رہا جی اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے ابھی بازی پوری کچھ کا ماملہ مہت کمبیر ہے اس سب کے چکر میں تو یہ دو بات ہیں سنجے جی مادھ بی پوری بچ ہو یا کورپریٹس ہو یہ ان کو بچانے کے چکر میں کہیں خود نہ پھنس جائیں پہلے خود جو پھنسے ہوئے ہیں وہ خود کو نکال لیں خود کو نکال لیں وہ پھنسے ہوئے اس لیے کیونکہ مہاراشر فسا ہوئے پھنسے ہوئے 75 سال کے ہو رہے ہیں نرین مہدی 17 تاریخ کو پھنسے گے لوگ وہ جگہ کھالی ہے جہاں پی ایم ان بیٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں پورانے تو انہوں نے ایسے حالات بنا دیئے ہیں جو کریں وہ ایک دوسرے سے فستا جائے گا اور وہ ہی ہو رہا ہے اور کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتے جس میں لگے کہ کہ جو ماسٹر سٹروک کہتے تھے کہا جاتا تھا وہ ماسٹر سٹروک جیسا آپ کچھ دکھتا ہی نہیں کچھ لگتا ہی نہیں کیونکہ انہوں خود کو فسا ریا ہے راجی راہول گاندھی سے پریشان ہے تو راہول گاندھی سے پریشان ہونے کے لئے ان کو ڈرہ نہ چاہ رہے راہول گاندھی کو ڈرہ نہ ہوتا تو وہ آتے ہی کیون راجی کو اور ایسے ڈرہیں گے اور ڈرہ سردار ڈرہ رہے ہیں جو جو میں اسی سمیں کہا سردار کو سردار ہٹایا نہیں وغیرہ وغیرہ اور اسے پر بات کی جائے گھٹیا لیول کی بات ہو جائے گی یہ سب کون بات کرے تو اب یہ سردار کو کہنے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن ان سے کہلوایا جا رہا ہے یا وہ کہہ رہے ہے کیونکہ حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کے پاس نہیں ہے اگر رہول گاندی کو ڈرائیں نہیں تو مسکل اور ڈرائیں تو ڈرائیں سکتے جس رہول گاندی نے اپنے بچپن میں دو دو شہادت دیکھی ہو وہ کیا ڈرائے گا کسی سے آپ سوچئے کہ کوئی بچہ درانی کہ اتنا درائے جو دوسروں کے من سے در ختم کرنے نکلا ہو وہ خود ڈر کے کیسے رہ سکتا ہے یہ سوچنے والی بات ہے سیاست ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں ہمارے پانچ وشلے شک دوستو آپ سب کے سامنے ہیں لیکن یہ جاننا ضروری ہے کیا راحل گاندھی کے خلاف ساجی شرچی جا رہی ہے اور جو پچھلے تین چار دنوں سے بہت مہتوپورن ہے اس پر چرچ بہت ضروری ہے سی ج آئی اور نریندر موڈی کا ملنا نریندر موڈی کا سی ج آئی کے گھر پہ جانا گرن پتی پو جن میں یہ ساری چیزیں ساری تصویریں بہت ساری باتیں ہوتی رہیں گی اور اس کا ریفلیکشن آنے والے سامنے میں دکھائی دے گا ایسے کل آپ کو بتا دوں ایک جانکاری یہ بھی کل اربیند کی زمانت پر فیصلہ آنا ہے دو ججوں کی بینچ ہے جس نے سنوائی پوری کر لی ہے اس میں سے ایک جج ہے جسٹس سوریکانت اور دوسرے لیکن اس دن نہیں اب تیرہ تاریخ کل جو آنے والی تاریخ ہے تیرہ تاریخ کل فیصلہ آنا ہے شکروبار کا دن ہے دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے ایک سے زمانت مل چکی ہے ایڈی کی زمانت ایڈی میں نے جو گرفتار کیا ہے اس سے زمانت مل چکی ہے اور کیا اب سی بی آئی سے زمانت کے ساتھ کل شام تک ایک حبر آئے گی کی اربین کزری وال باہر آئیں گے چونکہ کوٹ کی باتیں چل رہی تھی تو اس لئے جانکاری آپ تک رکھ دیا ہوں دوسری جانکاری آپ تک رکھ چکا ہوں کسی تار میچ چوری 72 سال کے عمر میں اب وہ نہیں رہے اور یہ بہت گہرا پربھاؤ پڑے گا ان کے نہیں رہنے کا دیش کی سیاست پہ راجنیتی پہ لیکن تیسری طرف راجنیتی کس قدر آگے بڑھ رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے اسی راجنیتی میں آپ دیکھ رہے کہ راحل گاندی کا اُبھار اور نریندر موڈی کا دیرے 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 یہ اس کی چرچہ بار بار لیکن کیا نریندر موڈی کے ڈاؤن فال کو بچانے کے لیے راحل گاندی کے خلاف گاندی کو پھر س ڈی فیم کیا جائے کیا اب یہ سنبھاؤ ہے ایک بڑا سوال ہے اس سیکنڈ راؤن میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں پریم کمار جی کیسے دیکھا جائے اس کو دیکھ راحل گاندی کو حسانہ یا ان کے خلاف ساجش کرنے کا کیا مطلب ہے اس کو بھی سمجھ جی راحل گاندی کے خلاف ساجش کا مطلب کیا تو راحل گاندی جس ایمانداری کے ساتھ میں راجنیتی کرتے ہیں ان کو بے ایمان ثابت کرنا کہ راجنیتی روپ سے بے ایمان ہے آر ایکشن پر جھوٹ بول رہے ہیں اس طرح کی بات یا جو مجبوطی کے ساتھ ہم تب تک کھڑے رہیں جب تک دل پچھڑے اور 90% آبادی کو ایکوال اپورچنیٹی والے افسر نہ آجائے تو اس دردتا کو کمزور کرنا اور اس کو کمزور کرنی کے لیے قانون کا ڈر غلط ڈنگ سے فسایا جانا جنتا میں بدنام کرنا یہ ساری چیزیں ایک پیکج کی طرح ہیں وہ ساری چیزیں ہونے لگی ایک کھلی دھمکی جس کی ام نے چرچہ کی اس کے بعد الگ الگ عدالتوں میں راہول گاندی کے خلاف یا چکائیں دی جانے لگی ہے کہ یہ دیش پیروتی ہے دیش کے خلاف کام کرتے ہیں یعنی راہول گاندی کی راج نیتی کو کم زور کیا جا سکے اور راہول گاندی کی راج نیتی کا مطلب ہے دیش میں اپوزیشن کی راج نیتی سرپ کانگریس کی راج نیتی نہیں راہول گاندی آج اپوزیشن کی آواز ہے ان کی آواز پر پورا اپوزیشن ایک جیسا آچرن کرتا ہے ان کی آواز پر چلتا ہے اور اسی لئے ست پکش تھر رہا ہے اور سرکار سرکار تو مانیپور میں بھی چل رہی ہے دیش میں بھی چل رہی ہے اور سرکار ہریانہ میں بھی خبر چلا رہے ہیں 52 دن پہلے سرکار چلانا چھوڑ دیا انہوں نے سرکار چلانے نہیں سکتے کیا مجبوری آگئی بھائی آپ کو جنتہ نے بھوٹ دیا سرکار چلانے کے لئے آپ مانیپور میں ایک طرح کی سرکار چلانے رہے ہیں دیش میں ایک الگ قسم کی سرکار چلانے چاہتے 22 دن پہلے اپنے سرکار چلانے چھوڑ دی تو آپ سمجھئے کہ راحول گاندھی کی خلاب ساجش کرتے کرتے آپ اپنے آپ کو کس چکر بیو میں پھسا رہے ہیں آپ کیسے پھستے جا رہے ہیں راحول گاندھی تو ساجش کی چپیٹ میں نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے پاس میں ریال فیجیکل جنتہ جو ہے نا فیجیکل ہی کھڑی ہے چناؤ اس کے اگلے دن یہ بیٹھک کرنے والے تھے تیرہ مارچ سے 12 ستمبر 6 مہینہ ہو گیا 6 مہینے میں ستر چلنا چاہیے تھا ایک بار بھی دن کے لئے تو کل سے تیرہ تاریخ ہو جائے گا 6 مہینہ بیٹ جائے گا اس بیچ 17 کو چلانے کی کوشش کی تھی لیکن چناؤ آیو کی گوشنا آگئی انہوں نے اس کو چھوڑ دیا priority پہ نہیں رکھا اس کے بعد کیوں نہیں رکھا یہ سمجھ سرکار جے جے پی جانے کے بعد میں اور اس کے بعد چودہ بیدھائی کا ٹکٹ کٹ لیے تو سرکار گر جاتی وہاں صدن میں کورم بھی پورا نہیں ہوتا تو انہوں نے ستر بلانا کترے سے خالی نہیں سمجھا ستر ہی نہیں بلائیا جو سرکار مکی منتری بننے کے بعد نائیب سنگ سینی نے تیرہ مارچ کو جو ایک دن کا ستر بہمت کے لیے بلائیا اس کے بعد کوئی ستر نہیں بلائیا اور اس کے بعد 52 دن پہلے بیدھان سبھا ایک طرح سے نیلمیت ہو گئی اور کاریوائی مکی منتری ہو گئے تو یہ پورا واقع بتاتا ہے یہ سرکار کیا جنت کیلئے چلا رہے بلکل جنت کیلئے سرکار نہیں چلا رہے جنت پریوریٹی میں نہیں چاہے ہریانہ ہو چاہے مانی پور ہو اور چاہے پھر دیش ہو یہ سپسٹ ہو گیا اور یہ سپسٹ اس لیے ہوا ہے کیونکہ چناؤ میں آر کا کھڑا نہیں کیا اور ہریانہ میں بھی نہیں جائیں گے آپ لکھ لی جی ناریندر موضی چار دن کا ریلی رکھے وہ نہیں جانے والے نہیں جائیں ہریانہ میں بھی ان کو کہہ رہے ہیں مہار ریپورٹ میں بھی ڈر لگ رہا ہے مہار ی ہریانہ میں بھی ڈر لگ رہ ہے جانتہ کی سیاست سے راہل گاندی نے ایسا قرارہ جواب دیا ہے کہ ان کے خلاب ساجی سپل ہونا تو دور کی بات ہے وہ ہر طرح سے گرتے پھستے ڈرتے نظر آ رہے ہیں ڈری ہوئی تو موضی سرکار ہے اور صحیح کہا تھا پروپیسر ربی کان جی نے یہ دراتے اس پر کوئی فیصلہ لے لیکن یہاں کی سیاست میں بھی ایک دوش ہی نظر آتا ہے یہ بھی کمنٹ کر چھوڑ گئے ہیں انہوں نے کمنٹ کر دیا ہو گیا ان کا کام سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کو ایک نرنے لینا چاہیئے کمنٹ کرنے سے نہیں چلے گا یہ غلط گاندھی بات ہم بھی کر رہے ہیں کہ پچھلے تین دنوں کی یاطرہ میں تین دنوں یعنی آٹھ نو اور دس تاریخ کو راہل گاندھی امریکہ کی یاطرہ پر اور اس یاطرہ سے آخر کیا نکل کے آرہا ہے کہ یہاں پریشان ہے بی جی پی اور پریشان ہی نہیں بلکہ راہل بڑھنے چاہیے اور آج آپ نے سی ترہ میں اچھری جی کو یاد کیا میں ان کے بارے میں بھی ایک واق کا آپ کے سامنے دخ دیتا ہوں درش کے لئے کیونکہ اندرہ جی بھی بات ہو رہی ہے سی ترہ میں اچھری جب اندرہ لال نہروی یونی یونی سٹی کے سمائے پردھان منتری کا قد اور چھاتر سنگ کی راجنیتی کا ماحول ہوتا تھا اندرہ گاندھی کا برود کرنے کے لئے اور یہ چھاتر راجنیتی میں ہوتا ہے آج کل نہیں سی ترہ میں چھری دروازے پر آتے ہیں روکتے ہیں اور وہاں پر برود پرستاؤ پڑھتے ہیں تمام چھاتروں کے ساتھ اور اندرہ گاندھی اس کو سنتی ہیں مند مند مسکراتے ہوئے اور وہاں سے باپس چلی جاتے یہ دیموکریسی تو آج کومریٹ سی ترہ میچری کو ہم سب کی طرف سے ان کو آخری لال سلام برحمد شردان جلی اور بات راخل گاندھی کی کہ وہ امریکہ میں جو اور اس سے زیادہ جو دکھ نہیں رہی ہے وہ ہے راجو جی کبھی اس temperature کو آپ محسوس کیا کریے جب زیادہ ہی بیان باجی آنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ راحل گاندھی نے پرہار کیا ہے راحل گاندھی صرف بیجی پی کی بات نہیں کرتے اصلی جان تو توتے کی کہاں ہے وہ ناگ پر میں جہاں سے سارا کھیل ہو رہا ہے کہ موڈی جی مڈی پر چپ ہیں اور مڈی پر پچھلے سات دنوں سے پھر سے جل رہا ہے یہ طاقت کہاں سے آتی ہے پردان منطری میں اور وہ بیتی پردان منطری رہ بھی کیسے سکتا ہے یہ طاقت رہول گاندی نے یہ بھی کہا لداخ میں دلی جتنا بھاگ چائنہ نے قبضہ کر لیا لیکن مو نہیں کھل سکتا موڈی جی کا تو جتنے گہرے سوال ہو رہے ہیں اور جتنا رہول گاندی ننگا کر رہے ہیں رہی 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 لیکن یہ گلدستہ ہے بیبن رنگوں کے پھول اس دیش میں کھلتے ہیں بیبن بچار کے لوگ ہیں بیبن سمدائیوں کے دھرم کے بھاشا کے بیبن مجھاب کے لوگ ہیں ان لوگوں کو آپ کسی ایک بچار دھارہ کے آدھار پر ہاک نہ چاہتے ہیں یہ جو چوٹ کی ہے راہل گاندھی نے اور وہ رس ہے مجھے یاد ہے پرشاندی نے ایک دن بتایا تھا رس اس بھارت کے باہر بھی خیل چلتا ہے اور وہ خیل کہاں ہے مندر کا چندہ اور بھی دھرم کے نام پر چندہ کہاں کہاں تو اصل میں جو راہل گاندھی کر رہے جو اس سپوز کر رہے ہے امریکہ میں ان لوگوں کے بیچ میں جو کبھی رس کے پرشان سکھ ہوا کرتے تھے یا موڈی جی جاتے ہیں اور رس کے تاریف یہاں بھی ہوتی ہے ساہ دیش کا نہیں دنیا کا میں تو ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا دنیا کا سب سے بڑا سانسکرٹک ساماجک سنگٹھن لیکن مانوا دیکار کے ماملے پہ کیا ریکارڈ ہے امریکہ اس پہ نہیں تولتا آپ کہ آپ کہاں کھڑے ہیں کہاں مون ہیں کہاں دھرم کا کیا کر رہے ہیں امریکہ تولتا ہے آپ کو مانوا دیکار کے مدھے پر اور وہ راحل گاندھی نے بات اٹھائے تو اصلی جگہ راحل گاندھی نے جو چوٹ کی ہے کہ دیش رس کے بیچار سے نہیں چلے گا دیش سمدھان کے بیچار سے چلے گا اور رس تو وہ ہے جو پہلے دن سے ہی جو آج سمدھان کو پوج رہے ہیں بابا صاحب امبیٹ کر کے چطر پر مالا چڑھا رہے ہیں ان کو اسی سمائے سے بیر تھا اور کہنے بالے تو یہاں تک کہہ گئے رامراج پرشت سے لے کر اور جن سنگ کے کئی نیتہ بھی تو نہرو جی کا آپ کت دیکھ کہ جو گاندھی جی کی حد کا جشن منانے میں لگے ہوئے تھے اس ہندو مہا سبح بھاگ شام پرساد مکھر جی کو بھی منتری منڈل میں شامل کیا نیرو جی نے اتنا بڑا دل دکھایا کہ آپ تو سدھر جائیں گے 54 میں 59 میں لگاتار نیرو جی چمتا کر رہے ہیں رس ایس کی گت ویدھی وں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں کہ ان کی سندگ گت ویدھی ہیں اور تین تین بار رس پر بین لگایا بھارت سرکار نے یہ رہول گنڈی کو دشترو ہی کہہ رہے ہیں ارے 20 مقد میں پہلے ہیں 2 چھار اور لگا دو گے کیا بھی گھر لوگے آپ جس نیتہ کے ساتھ اگر کروڑوں لوگوں کا حجوم ہو مہدی جی گلتی نہیں کریں گے یہ سب کرنے اگر 75 سال کی عمر میں کچھ اور ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن اگر مہدی جی نیتہ ہے تو پھر یہ گلتی نہیں کریں گے اور اس سے ہو یہ رہا ہے کہ راہول گاندھی کے پردان منطری بننے کی تاریخ اور نزدیک آ رہی ہے یہ خود موڈی جی تیار کر رہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کر کے رہے بی جی پی لوگ وہاں تو ٹرول آرمی ہے ایکچولی وہ جو dna ہے کہ وہ صدھر نہیں سکتے وہ بدل نہیں سکتے راہول گاندھی کا نام دیکھتے ہی پھوٹو راہول گاندھی نے کیا بھاشن دیا ہے وہ سنتے بھی نہیں ہوں گے مجھے لگتا ہے اگر سن لیں تو تھوڑا بہت وہ بھی سیکھ جائے لیکن وہ سنتے ہی نہیں ہوں گے جتنا ملا اتنے پہی بس چالو اس تو وہ دو روپے والے بھی ہیں اگر وہ حالان کی دھندہ بہت کم ہو گیا تو اصل میں راہول گاندھی کو آپ جتنا نکار آتما گھن سے پرچار کریں گے اتنا ہی لوگوں کا خضوم راہول گاندھی کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے لوگ جان کہاں آپ ٹکرار ہیں وہ بیکٹی تو پیدل چل رہا ہے وہ بیکٹی تو کلیوں سے مل رہا ہے وہ بیکٹی تو رام چیت سے مل رہا ہے موزی جی اپنا بھی کبھی کرتا تھوڑا سا کر لی گاندہ یہ چائے بیچنے والا آ کر کہ یہاں تو لگ تک ہو کر جا رہا ہے اور ایک وہ بیکٹی جو دو دو پردان منتری پردان منتری پریباد میں پیدا ہوئے اور وہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے اس دیش کے لوگوں کو بیبکوپ سمجھنے کی گلتی موزی جی کر رہے اور یہ وہ آخری وقت ہے یہ منادی ہو چکی اس دیش میں رس ایس کی وہ بیچار دھارہ جو اس دیش میں منوباد کو اسطحابیت کرنا چاہتی وہ بیچار دھارہ جو مسلمان اور عیسائیوں کو دویم درجے کا ناگرک بنانا چاہتی ہے اب اس بیچار دھارہ کو ہی دویم درجے پر کھڑا کرنے کا وقت آگیا اور یہ منادی راہول گاندھی نے بجائی ہے اور اس میں کرون و لوگ شامل ہیں تو بلو بلو رہے ہیں اور وہی بوخلاہ وہی ڈر وہ نکل کر سامنے آرہا ہے اور اس لئے وہ گلتی کر رہے راہول گاندھی کو پردان منطری بنانے کی تاریخ آپ نزدیک لارہے جی راجی جی جی ڈاکٹر راکیش پاٹھک جی کیا ان تین چار دنوں میں راہول گاندھی کو جو بدنام کرنے کی کوشش تھی اس میں سفل ہو پائی ہے بی جی پی کیا لگتا ہے آپ کو بی جی پی کی سفلتہ کا کننگ پوائنٹ اگر ہم گلنا چاہے تو راہول گاندھی جب بھارت جو لو یاد شروع کی تھی پہل اور پہلے ہی دن تکتالین کینری منطری سفلتی ایرانی نے آروپ لگا دیا کہ راہول گاندھی ریویٹ نے جسمارک نہیں گئے پانچ منٹ کے اندر تصویر ہے ویڈیو سبھ اس دن سے آج تک ای جی پی ری س اس اس کی وار سپ ان ویڈی سیل اس کے پر وقت اس کے منطری سویم ماننے پر ترس گئے کہ کوئی ایک باجی تو ان کی سیدھی بیٹھ جائے کوئی ایک ایسا تیم تو چل جائے تو راہول گاندھی پر جا کر لگے اب ہو یہ رہا ہے اس دن سے آج تک بی جی پی آر ایس سب لوگوں کے دوارہ چھوڑا گیا تیر بھوم رینگ بن کر ان کی چھاتی پر لگ رہا ہے کیونکہ یہ موگلی نہیں موگلی تو بھومرین کو واپس اپنے ہاتھ میں لے دیتا راہول گاندھی کی چھوی کو نسٹ کرنے کے لیے سارے پریاس ہوتے راہول گاندھی ویدیش یاترہ کے لیے اڑھتے ہیں اس سے پہلے بی جی پی کا پورا عملہ تیار ہو جاتا ہے سکشم درشی لے کر راہول گاندھی کچھ ایسا بول ہے جس پہلے دیش کو گمرا کیا جا سکے لیکن ہر بار کی طرح اس بار پھر بی جی پی کو اس معاملے میں مار کھانی پڑی ایک بھی بات راہول گاندھی رکشن کا مددہ ہو چاہے سکھ سماج کا مددہ ہو چاہے چین کا بشار مجھے لگ رہا ہے بی جی پی میں یہ حتاشہ بڑھ رہی ہے جتنا راہول گاندھی کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں جتنا دیش کو بتانے کی کوشش کرتے کہ راہول گاندھی کابل نہیں ہے اتنا گتی سے دگنا اوپر جائے گا راہول گاندھی اس وقت روبر کی گیند بن گئے بی جی پی موڈی شاہ جتنا انہیں دوانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا وہ اوپر جا رہے حال بی جی پی سامنے جو چناؤتی ہے وہ حریانہ اور جمہو کشمیر کے چناؤ ہیں ان چناؤ اس سے انہیں کتنا فائدہ نقصان ہوگا ہم نہیں جانتے لیکن اپنی بات وہاں ختم کرنا چاہتا ہوں میں اکثر آپ پر بھی شیر دورہ دار آن چونکہ سارے ہمارے ساسیوں نے در 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 کی بہت بات کہی بریم جی سنجی جی جی پرشان جی تو وہ شیر میں پھر دورہ ملتا ہوں جلی آلی کا شیر ہے کیا کیا دلوں کا خوف چھپانا پڑا ہمیں خود ڈر گئے تو سب کو ڈرانا پڑا ہمیں اپنے دیے کو چاند بتانے کے واسطے بستی کا ہر چراغ بجھانا پڑا تو اس وقت بستی کا جو سب سے چمکتا بجھانے کی کوشش لگاتار سکتا کر رہی ہے لیکن ہر بار ناکام ہو رہی ہے اس کی لاؤ تیج ہوتی جاری راہل گاندھی کتنے ڈی فیم کر پائے ہیں راہل گاندھی کو بی جے پی والے یہ سمجھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی پہلے پارٹ میں سی جے آئی اور پردان منتری نریندر مودی مہاراشت چناؤ حریانہ چناؤ حریانہ میں آج بیدان سبہ بھنگ کر دی گئی ہے اب وہاں کیا ہوگا راشپتی شاسن ہوگا یا کچھ اور ہوگا یہ سب کچھ اب یہ کلیر نہیں ہے لیکن عمومن راشپتی شاسن کی اور جب بیدان سبہ بھنگ ہوتی ہے تو راج جاتا ہے لیکن سامنے چناؤ ہے اور پانچ تاریخ چناؤ ہے پانچ اکٹوبر کو اس پر بھی نظریں نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں پرشان ٹنڈن جی کیا راحل گاندھی کے خلاف اس ساجش جو ساجش رچی گئی اس میں سفلتا مل پائی ہے ساجش رچنے والوں کو unmute کر لیجے پلیج ماملہ راج جی ویدیش نیتی کا ہے اور اس کا میں بار بار یہاں پہ کہا ہے اپنے پوڈکاست میں بھی آپ کے ساتھ کہا کہ راحل گاندھی امریکا میں امریکن آڈینس کو سمبوضی کر رہے جی میرے نموردی امریکا جاتے ہیں تو وہ انڈیان آڈینس کو سمبوضی کرتے ہیں امریکن آڈینس یا اسٹیبیشمنٹ جائے وہ سینیٹر یا کانگریس پرسن سے ملاقات ہو راحل گاندھی کی یا انکو راحل گاندھی کی پارن پولیسی کا ایک ڈیریکشن ملا ہے خاص کر چائنہ کو لے کر امریکن اس پیبیشمنٹ گوڈی میڈیا نہیں دیکھتا ہے وہ بی جے پی آئی ٹی سیل کے ٹویٹ نہیں پڑھتا ہے اس کو راحل گاندھی جو میسیج دینے گئے تھے وہ کامیاب طریقے سے دیکھ اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ویس پٹل پہ اس کا ایک اثر دیش کی راجنیتی میں بھی آتا ہے یاد ہوگا آپ کہ 2014 سے پہلے موگی جی بھی دیش جائے کرتے تھے تی امریکہ نہیں جا سکتے تھے کیونکہ امریکہ نے ویزا بین کر رکھ تھا لیکن تمام دوسرے دیش جاتے تھے وہ اس لئے جاتے تھے کہ دنیا میں جو ہوتا ہے اس کا اثر بھارت کی راجنیتی پڑھتا ہے اب آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا اگزامپل میں دیکھتا ہوں بھارت کی روس گئے پٹنگ کو گھرے لگایا زیرنس کی نراز ہو گیا اس نے بہت بھلا بھلا کہا عام طور پہ ایک head of state دوسرے head of state کے لئے اسی بھارت کا استعمال نہیں کرتا ہے اس نے کہا آپ اگلے مہینے یوکرین چلے جیلے زیرنس کیوں گھرے لگایا اس کے بعد آپ نے جو بائیدن کو بتایا کہ آپ نے یوکرین میں کیا کیا اور اب عجیر ڈوبال نیشل سیکیورٹی ایڈوائزر روس گئے ہوئے ہیں اور وہ پٹنگ کو بتا رہے ہیں کی یوکرین میں موڈی جیلے کیا کیا یہ بھارت کی ستھی ہے بیدیش نیتی کی آپ دوسرے تیسرے دیشوں کو ریپورٹنگ کر رہے ہیں یہ ریپورٹ نہیں کرتا بھارت کسی کو ہورن پالسی کے دو بزبوٹ سکم ہوتے ہیں راشت ہیت اور سویلیٹی آپ کی سویلیٹی کہا چلی گئی جب آپ ریپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کے نیسے جا کے ریپورٹ کر رہے ہیں اب امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز یہ چاہتے ہیں اس طرف ان کو پش کر رہے ہیں وار رکھوانے والے پاپا بنا کر آپ رشا کے اوپر اکنومک سینشنز میں مدد کر دیں کتنا بڑا نقصان ہوگا بھارت کا ہماری انرجی سیکیورٹی ہمارا سیکٹر ہمارا سپیس ٹکنولوجی سب روش سے اور وہ ڈالر پر نہیں ہے ہم بھگیشی مددہ بھی خرچ کر نہیں ہوتی ہے آپ جانتے ہیں بھارت روش کے سب مندلوں کو مسجد آر جانتے ہیں تو وہ ایک پرمپرہ غرط ایک ٹریٹنگ پارٹنر ہے ہمارا ہمارے گانت انہوں کا دوست ہے جب خطے کی لڑائی میں ساتما بیڑا امریکان نے بیجا چا تو روڈ میک دیا ہے امریکا کو ویسٹن پاور کو کی وہ ان کی فارن پولیسی خاص کر چین کو لے کر کیا ہو بھی جی امریکہ جا رہے ہیں جنائٹ نیشن کو سببود نہیں کر رہے ہیں جہاں ان کو افغانستان چین یوکرین سب پہ بولنا پڑتا وہ دیش منتری کریں گے وہ وہاں ریلیا کریں گے ریلیا کہا کے لئے کریں گے امریکہ میں ریلی کریں گے مہاراش کے لئے دو آرہ کے لئے یہ ہے موکی جی کی ملیش آتراو کا ساتھ جنس ہے کہ راہول گاندی کی جو تھریٹ راجی جی بہت گمبی مسئلہ ہے وہ بیجے پی کے لوگوں نے بیجے کی بہت گمبی مسئلہ ہے ایک راسٹی پارٹی کے لوگ اور ابھی تک بیجے پی نے کوئی کاروائی نہیں کی ہے پولیس تو خیر کیا کرے گی کوئی ٹویٹ لگ جی گا پولیس گھر پہن جاتی ہے لیکن پولیس سے بھی کوئی کاروائی نہیں کی میں یہ مان کے چلتاؤں کی جس نے دھنکی دی ہے وہ کل کو راہول گاندی کے لیے سیکیورٹی تھرٹ نہیں ہوگے لیکن ان کی کہہ ہوئی بات اتنا زہریرہ نفرز بھرا مہل دیش میں بنا ہوا ہے وہ کسی ہتھیارے کو ٹھگر کر سکتا ہے کسی ایسے بیکتی کو ٹھگر کر سکتا ہے اس کے اوپ آس ڈال سکتا ہے جو کوئی بڑا اپناد کرنے کی سوچ راہ راہول گاندی کھلاب یہ کیونکہ یہ ماب منٹلی کو ایڈرس کر رہے ہیں آپ راہول گاندی کے خلاب ایک ماب لنکن کا ماب بنا رہے ہیں جو بیکتی چند تا کے بیچ میں جاتا ہے سکیورٹی کا گھیرہ توڑ جاتا ہے اس دستی سے وہ بہت سیریس ہے ماب لہ اور بی جی پی کا ایکشن نہ لینا اور بھی سیریس ہے اور بہت ارگنائز تھا وہ کیمرے بلائے گئے چھے وہ پیچھے آپ دیکھیں کہ وہ دھڑڑے بینر بھی ہیں وہ تمام لوگ ہیں ایک بہت ارگنائز طریقے سے کیا گیا ایسا نہیں کہ کوئی بولا کسی نے اور وہ ارگنائز بول دیا نا وہ وہ بولنے آئے تھے کارکرم کے ساتھ آئے تھے سنیو دھنگ سے آئے تھے یہ کوئی ایک رنیتی فیصلہ ہے کہ راہول گاندی کے خلاف ماب رنیتی کا محل بنایا گیا یہ بہت خراب اور گنڈی راہ دیتی ہے بی جے پی سے مجھے امید ہے کہ بی جے پی اس کو بہت گمبرتہ سے لے گی اور کانگریس اور سیکیورٹ ایجنسیس کو گمبرتہ سے لے نہیں چاہیے بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کو بھی گمبرتہ سے لینا چاہیے کیونکہ سیدھا سیدھا راہل گاندھی کو ایک دھمکی ہے اور جان سے مارنے کی دھمکی ہے اور وہ بھی کس دھنگ سے مارا جائے گا یہ اگر کہا جا رہا ہے کہ اندرہ گاندھی جیسا حال کریں گے تو یہ چھوٹی موٹی گھٹنا یا چھوٹی موٹی بات نہیں ہو سکتی ہے جس پر ستہ پکش کو دھیان دینا ہی چاہیے لیکن اس کے علاوہ مسئلے کو دیکھتا ہے اس کو بھی دھیان دینا چاہیے اس پورے لیکن کیا راہل گاندھی کے خلاف ساجی شرچی گئی اور ابھی پھر سے راہل گاندھی کو ہی مانتے شروع سے اور دس سال انہوں نے وہی کیا کہ راہل گاندھی کو بند نام اور ڈیمیز کرتے رہے اور اس میں روپے پھونک دیئے اور راہل گاندھی ہیں کہ نا انہوں نے برا مانا نا اس سے نیراس ہوئے نا تھکے نا بدنامی یا کوئی بینجتی محسوس کی اور اسی level پہ اسی طرح سے ویسے ہی ڈٹے ہوئے ہیں اور روز بڑے آرام سے ایک چھٹکی لیتے ہیں اور یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جو بنے ہم لوگ اس کو ساجیس کہیں وہ ساجیس ہی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا بھی یوک اور ساجیس بھی کر پا رہے ہیں جیسے دھمکی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی بیدہ دھمکی دیئے بھی کام ہو سکتا تھا اور دھمکی دے کر ان لوگ جتنا نقصان کیا ہے اپنا اس سے کم نقصان اٹھا کر کے یہ لوگ وہ بات کہ سکتے تھے بیس پرپس تو یہ ہے کہ راہل گاندی پبلک میں جیسے جیسے وہ جا رہے ہیں کیونکہ اس سے ان کو بہت فائدہ مرد رہا ہے پولیٹیکل اور نقصان ہو رہا ہے تو بیس پرپس یہ تھا کہیں نہ کہیں اس طرح کا محل بنا دیں کہ راہل بہت بات کی بات ہے اور کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا وہ سب بہت الگ بات ہے تو یہ لوگ خود ہی بند نام ہو کر کے بھی وہ ریزنٹ نہیں پرابت کر رہے ہیں جو آرام سے کر سکتے تھے تو مجھے تو لگتا ہے کہ ساجی سرجمی بھی نہیں آتی ہے اور اس کے مقابلے راہل کاندھی ایک دم پلائنڈ تھا ان کا کہ وہاں جا کے کیا بولنا ہے اور جو انہوں نے بولا اُس کا ایف ایف جیسے پرسان جی نے کہا کہ ایک دم جگہ پر ہوتا ہے اور بلکل صحیح جگہ پر اس کی چوٹ لگتی ہے اور تر تل میں لانے لگتے بلکل ایک دم جس انداز میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اس کے بعد جنگ سے کہا ایک دم دل ملا گئے اور ان کے پاس جوار نہیں ہے بیسی بات یہ ہے اس میں جب آپ یونیورسل سیویل کوٹ کی بات ہے کہ کتنا ہلکا ہے پورا ماملہ تو یہ راحل گاندھی ہی کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ جو اُن پہ حملہ کراتے ہیں وہ بہت بڑی چل رہا ہے اور راحل گاندھی کو جلدی نہیں ہے یہ اپنی جگہ ہے سترہ تاریخ کے بعد پتہ جلے گا اس کا کیا ہوتا ہے جی بلکل بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد آپ کا سنجے کمار سنگھ صاحب اور بہت دھنیواد